اسلام علیکم ناظرین مہر اسلام نامی ایک اسسٹینٹ سپریٹینڈڈ تھے وہ سزائے موت کے سیل میں کسی بندے کے جانے تھے وہ غالباً وہ کسی کالتن تنظیم کے کارکن تھے ان کے سزائے موت میں ملاقات پر جانے سے جانے سے جو ہے ایک بسرہ نامی جو تھا وہ وارڈن تھا انچارج تھا بلوکوں کا اس کی مداخلت پر جو ہے نا وہ کالتن تنظیم کے جو افراد تھے نا انہوں نے شور و اللہ شروع کر دیا لڑائی جھگڑے شروع ہو گیا اور اس لڑائی جھگڑے کے بعد جو ہے نا مہر اسلام نامی جو اسسٹینٹ سپریٹینڈنڈ تھا نا اس نے ویسل بجانے شروع کر دی اور میں نے آپ کو پہلے پروگرم میں یہ بتایا تھا کہ جو ڈیوڈی پہ افضر ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے حالات کے مطابق اگر کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو اس میں پابندی ہے کہ وہ گنتی کو بند کرنے کے لیے جانا الارم کا جانا وہ استعمال کر سکتا ہے ناظرین کہنے کے تو یہ ایک الارم ہے لیکن آپ کو میں پچھلے پروگرم میں بتایا تھا کہ کس طرح یہ کتہ کی موت لوگوں وہ مار دیتے ہیں اور خدا نہاستہ جن افراد نے الارم جیل کے اندر دیکھا ہوگا نا میرا نہیں خیال کو دوبارہ جیل جانے کے لیے یہ کوئی جرم بغیرہ کرے گا یہ جنرلی بات آپ کو بتا رہا ہوں موت کا عالم ہوتا ہے خیر ناظرین وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے رضا بھائی جو تھے نا ایک بڑے شریف اسسٹنٹ سو پریٹینڈن تھے انہوں نے جو اینا جیل کے اندر یعنی وہ ڈیوڈی میں موجود تھے ڈیوڈی بار انہوں نے جو اینا الارم اس کا سائرن بجھا دیا آپ یقین کریں ناظرین پانچ منٹ جو اینا یہ زیادہ ہوں گے تین سے چار منٹ لگتے ہیں اور جیل کی تمام گارد جو اینا جو سیول کپڑوں میں ہیں وہ سیول کپڑوں میں تھی اور جو وردی میں تھے وہ وردی میں تھے اندر باہر سے کوارٹروں میں سوئے ہوئے جتنے بھی کانس چھے بل جیل کے عملے پر ڈیوڈی کے لیے تائنات ہوتے تھے یا اس وقت موجود تھے وہ سب جیل کے اندر آگے ناظرین نے ان کے پاس جو ہے نا باہر انہوں نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے نا ایک اپنا اسلا کہہ لیں یہاں مالخانہ کہہ لیں انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے ٹنڈوں والی نا سٹیل کی جو ہوتی ہیں اوپر ان کے گولڈ گول کا جو ہے نا گیند ٹائک اس کے اوپر وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ بڑی یعنی کہ اس کے ڈیڑھ سے دو فٹ اس کے پر لوخہ لگا ہوتا ہے وہ جو ڈنڈے ہو گا رہے تھے نا وہ انہوں نے پکڑے ہیں لاتھی انہوں نے پکڑی ہیں اور یہ سارا عملہ جو ہے جیل کے اندر آگے ہیں انہوں نے آتے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے اس الارم میں یقین کریں کہ رات کا ٹائم تھا اور باہر سے امرجنسی لائٹیں جو ہیں وہ بھی جیل والوں کے پاس گودام میں موجود ہوتی ہیں وہ بھی آن ہو گئی ہیں قیدی جو ہے ان کو مار پڑھ رہی ہے چالان نکال لے کے لئے انہوں نے باہر سے گارد کا بندوست کر لیا ہے ٹرک باہر لگ گئے ہیں اور جتنے بھی بگڑے تگڑے لوگ جیل کے اندر موجود تھے ان کے جو ایرک دوسری جیلوں میں ٹرانسفر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آپ یقین کریں کہ جیل کے جو قیدی لہار ہوتے ہیں وہ بیڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور افسران جو ہوتے ہیں یہ جاتے وقت جو لا وارس ٹائپ کہہ لیں یا وارسوں والے کہہ لیں یا کسی بھی طرح کے افراد کہہ لیں جن کے چالان نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایڈمنیسٹریٹڈ گراؤنڈ پر نکل رہے ہوتے ہیں یا ان کو جو ہے نا ہوتی یہ سزا ہے اگر کسی بھی جیل میں بندے کو بلا جواز تو کوئی بھی ٹرانسفر نہیں کرتا یہ کوئی جو ٹکٹ ہوتا اس کے اوپر پیشیاں چڑھی ہو یا قیدی کا جو ہے وہ نقص امن کا سبب ہو یا الارم کی صورتحال میں وہ انوال ہو تو اس کو ایڈمنیسٹریٹڈ گراؤنڈ پر کسی بھی جیل میں شفٹ کر دیں ہم قیدی تھے میں آپ کو پروگرم کروں گا اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ملتان جیل اسی الارم میں جانا میرا چالان ملتان جیل گیا تھا اور یہاں پہ جعویز لکی جو تھے وہ سپریٹینڈنڈ تھے اور اس وقت غالباً شیح عجاز قادر تھے وہ ڈپٹی سپریٹینڈنڈ تھے جس وقت یہ الارم کی بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ یقینی کریں کہ محمد سینچیما صاحب جو تھے وہ اندر آئے ہوئے تھے جو کیپٹن سرفراز مفتی تھے ڈی آئی جی وہ بھی اندر آئے ہوئے تھے ان کے علاوہ کئی اے آئی جی اور باہر کے جو سی سی بیو لہور اور اس ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی جو کورٹ لکپت کے تھے یہ سارے افسران جیل کے اندر اپنی گارد سمیت موجود تھے لائٹیں آن تھی لوگوں کو ماریں پڑھ چکی تھی توڑ پان ہڈییں بغیرہ پتہ نہیں کیا کیا سالارم کے اندر لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا ان کا چالان نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ یقین کریں کہ جس کی چکی میں بھی جا رہے ہیں جس کی بیرک میں جا رہے ہیں سو سو ڈیڈ ڈیڈ سو ملازموں کی جو ہے یعنی گارد اندر انٹر ہوتی ہے اور ہو کا علم جو ہے نا انہوں نے جیل کے اندر بنایا ہوئے آپ یقین کریں لوگ جو ہے نا عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں لوگوں نے نمازیں رکعات نہیں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اگر یہ ہمیں لینے آئے نا تو ہم آگے سے نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ واپس چلے ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ لوگ شاید انہوں نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو وہ بھی مثلا لوگ اوپر کھڑے ہو گئے ہیں میں حیران پریشان یہ ہوں کہ ناظرین لوگ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کام کریں گے تو بھاکے ہیں گے کام پر جیل کے اندر یہ تو نہیں کہ آپ سبح بہر کوٹ سے جا کے انٹیارم کروا لیں گے کوٹ آپ کو انٹیارم بیل دے دے گی آپ اس میں اپنے گواہ پر یہ ایسے نہیں ہوتا جیل کے اندر اگر آپ نے جرم کرنا اس کی پنشمنٹ جو ہے نا موقع پر ہے ٹرائل نہیں ہونا کوئی چارج فریم ہونا یا آپ کو جو ہے سزا دینے کے لیے کوئی گواہ یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر انہوں نے ڈبے کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے آپ کو باہر نکالنا ہے مرزبا کر دیں اگر آپ قیدی ہیں تو آپ کی ویلی ہے کوئی نہیں قیدی جو ہے نا کتے سے بتر قیدی کی زندگی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں جس وقت مردی جس جگہ پہ مردی اس کو بھیج دیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا اور کوئی پوچھ سکتا بھی نہیں بڑے بڑے تکڑے لوگ جن کے باہر ایم پی ایم اے منسٹر ان کو جیلوں گندر انہوں نے رول کر رکھ دیا ہے میری بات کو آپ بے شاب مانے یا نہ مانے اب لوگوں سے کنفرم کر لیں خیر ناظرین چالان جو تھا انہوں نے میرا خیال ہے سو سے ڈیڑھ سو لوگ جتے ہیں ان کو دوسری جیلوں میں دربدر کہہ دی ہم بھی کہہ دی تھے پچیس سالے انہوں نے شیخ خالد صاحب ایک اسسٹنٹ تھے وہ ہیروین بھی پیتے تھے اور ان کے بارے میں مشہورتہ خواتین میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے لوز کریکٹر پرسنیلیٹی تھی کافی سارے اسسسٹنٹ سپریٹنڈین جو تھا اس وقت کوڑڑاکپا جیل میں بڑے یعنی کبنامو والے عام جو ہے وہ اسسسٹنٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں خیر ناظرین اس الارم میں جو تھا لوہار آکے بیٹھ گئے ہیں بیڑی ہیں لوگوں کو لگ رہی ہیں اور یہ ٹانگیں جانا یعنی چلان والے بیچاروں جو بے پس لوگ جن کو دوسری جیلوں میں بیچا جا رہا ہے یہی افتران بیٹھے ہیں اور ان کو کہہ رہا ہے کتوں در ٹانگا ہے یعنی ان کو تنز کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ دی جو اس وقت اس کے بعد کوئی آثرا نہیں ہوتا اس کے گھر والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت جیل کے اندر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس کو کونسی جیل میں بھیجنے لگیں یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ گجرام والا کی کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے تو چالان کا جب الارم ہوتا ہے یہ تو بتاتے نہیں کس جیل میں لے گا جا رہا ہے ٹرک جا رہا ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں زرخیز زمین آتی ہے شہر آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو یہ اس طرح کا جو تھا یہ الارم میں میں نے دیکھا ہے لیکن خیر کوئی جانی نقصان اس الارم میں نہیں ہوا حالانکہ الارم جو ہے نا اس میں میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جتنے مردی بندے مار سکتے ہیں انہوں نے گنتی کو لاکب کرنا ہوتا ہے سب اچھا کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو بتایا ہے پچھلے پروگرام میں میں سب اچھا ہوتا کیا ہے اس کے لئے ان کو کسی بھی آنی سے آنی دیوار سے کسی بھی آنی ہاتھوں سے اگر ان کو ٹکرانا پڑے تو جیل والے وہ فوقت دریگ نہیں کرتے باہر کے law and order ادارے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جتنی بھی forces ہوتی ہیں operational اس میں alert force کہہ لیں اس میں افواجے پاکستان کہہ لیں Rangers کہہ لیں اس میں آپ IB کہہ لیں کوئی بھی ہمارے law and order اداروں کی forces وہ بروقت کاروئی کر سکتے ہیں کیونکہ جیل جو ہے کہ وفاق کا ایک ادار ہے جیل کا سب اچھا جو ہے میں آپ کو بتایا کہ یہ صوبہ سوبے کے انڈر نہیں آتی ہیں یہ وفاق کا جو ادار ہے نا یہ ان کے انڈر آتی ہیں جیلیں یہ Home Department کے بعد جو ہے نا governor Punjab کو جیل کا سب بچھا جاتا ہے کہ ہر بندے نے خوراک لے لی ہے کوئی شخص بیمار نہیں جو بیمار تھا ان کو دوائی دے دی ہے اور روشنی اور بجلی کا نظام جو ہے درست ہے ان تین چیزوں کے complete ہونے کے بعد کوئی قیدی بھاگا نہیں فراری کوئی نہیں تمام افراد جو ہوا سیران محفوظ بند ہیں اس چیز کو جو ہے نا جیل کی لہنگویں جو سب بچھا کہا جاتا ہے تو ناظرین اس دن جو سب بچھا ہوا ہوگا جیل کے اندر آپ یقین کریں ہو کا عالم تھا مجھے جب یہ نکالنے کے لیے ہیں ملتان لے گئے میں نے آپ کو پچھل پروگرام میں بتایا تھا کہ میں ملتان کا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں نیک سیریل میں ملتان کا جو میرا چالان تھا یہ میرے لئے رہائی کا سبب بنا اللہ تعالی کو شاید اس ولیوں کے اس پیروں کے شہر سے اللہ تعالی نے مجھے رہائی دی نہیں تھی میں جب وہاں پہ جاتا ہوں چھے مہینے جو ہے نا پانچ سے چھے مہینے کا میرا پیریڈ تھا اس کے دوران میں جو گجرہ والا جیل بھی بھیجا گیا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا وہاں پہ یوسف غور ہی لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں ایک معاملہ تھا کیمپ جیل کا تو یہ اس طرح رہا ہے یعنی کہ اس الارم میں میں کوئی ایسی تباہی نہیں دیکھی کیمپ جیل والا جو الارم تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے فری بگارہ کو موں پہ کلی ان کو سفیدی پھیرتی تھی اور انہوں نے پھر اپنے مہوں بہنوں کے نام لے کے ان کو گالیاں نکالیں یعنی انہوں نے زیر کر کے اس بندے کو چھوڑنا آتا ہے نہیں تو یہ مارنے تک اس بندے کو جاتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے نا بے زبان بھی گنگے بول پڑے تھا اس ٹائم پہ تو یہ ایک وڈاک بجے لگا لارم تھا اسے لارم میں بڑے لوگوں کا چلان نکلیں بڑے طاقت اور بڑے تکڑے لوگوں کا چلان نکلیں اور میرا چلان جو تھا میری رہائی کا سبا بنا میرا پروگرم دے کے اگر آپ کسی بھی قسم کی تنقید کرنی چاہیں لیکن تنقید جو ہے نا برائے اصلاح ہونی چاہیے وہ تنقید اس طرح کی بات آپ نے کیا کرے گا جس سے آپ کسی کو زچ کرنے کی یار میں تھے کہا ہنے دیوار بن چکا ہوں میرے بیشے آپ لوگوں کا جو ہے نا آپ لوگوں کا عشربال آپ لوگوں کا جو پیار محبت جو مجھے میرے فیڈویک آپ لوگ دیتے ہونا تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات کو اہمیت دے سکے وہ یہ نہ سمجھے یہ فیک آئی ڈی سے لگا ہے اتنا باتویت کہ وہ واہی آتا ہے قسم کا اگر آپ کومنٹ کر دیتے ہیں تو دیکھنے والا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ بڑا ڈیسنٹ ہے وہ دیفنیلی یہ ہی سوچے گا آج لوگوں میں پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ کی آئی ڈی کھول کر دیکھ لیں کہ یہ فیک ہے یا نہیں تو اس طرح کے کومنٹس کر گیا جائے نا میں اگر کوئی بندہ دل آزاری والا کومنٹ کرے گا تو یقین کریں اگلے کومنٹ سے پہلے باس کو بلوک کر دوں گا میں اگر آپ کو جواب نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں یار کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں یا میں خدا نہ حاصل پتہ نہیں اس پلیٹ ٹران کو جائے میں آف کر دوں گا کوئی بھی آنی سے آنی پروردیگار عالم کے علاوہ مجھے اس میرے مشن سے میرے مقصد سے نہیں اٹھا سکتا اپنا ڈھیر سرا خیال لکھی گئی پاکستان زندہ باد